اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں ریڈی ہو کر آپ سب کو لے کر جا رہی ہوں ایک ٹیمپل پر جہاں چائنیز آتے ہیں اور وہ پوجہ کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں گوتم بودھا کے سٹیچوز ہیں اس ٹیمپل میں اس کے علاوہ بہت سے سٹیچوز ہیں تو یہ میں ہو گئی ہوں ریڈی تو چلیں چلتے ہیں تو آج میں آپ کو بودھا جو ہیں ان کا ٹیمپل دکھاؤں گی چائنہ کی بات کرنے تو آپ کو یہاں مختلف لوگ ملیں گے جو مختلف ریلیجنز پر بلیو کرتے ہیں چائنہ میں آپ کو ڈیفرنٹ ریلیجنز ملیں گے یہاں کے لوگوں کو ازادی ہوتی ہے کہ وہ جو مذہب چاہیں اس کے اکارڈنگ رہ سکتے ہیں اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لائف گزار سکتے ہیں تو اسی طرح ہم جا رہے ہیں ٹیمپل آپ کو بودھس کا ٹیمپل دکھانے چائنہ میں کچھ کرسٹنز بھی ہیں کچھ مسلمز بھی ہیں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو گوتم بودھا پر ایمان رکھتے ہیں جی ہم ٹیمپل پہنچ گئے ہیں اور یہ ٹیمپل کے باہر ایک فقیر ہے چائنہ میں رہتے ہوئے چار پانچ سالوں میں میں نے پہلی بار کوئی فقیر دیکھا ہے تو یہ اب ہم جا رہے ہیں ٹیمپل کے اندر اور آپ کو بھی سارا ٹیمپل دکھائیں گے صبح سے شام تک یہاں لوگ آتے رہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں منتیں مانگتے ہیں جو بودھ ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں چائنیز آتے ہیں یہاں سب سے پہلے وہ جو ہیں اگر بتیاں جلاتے ہیں اگر بتی جلا کر دعائیں مانگتے ہیں پھر کمروں میں جائیں گے جہاں مختلف قسم کے بہت زیادہ کہیں زیادہ بودھ ہیں اور وہ ہر ایک بودھ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد ان سے دعائیں مانگتے ہیں دیئے جلاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اپنے لیے اپنی خوشحالی کے لیے غم و مشکل سے نجات کے لیے اور مختلف قسم کی دعائیں مانگتے ہیں یہ صرف ایک کمرہ نہیں ہے ایسے بہت سے کمرے ہیں اور جہاں بہت زیادہ بودھ ہیں ان سب بودھوں کو جا کر یہ سجدہ کرتے ہیں صبح صبح آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں منتیں مانگتے ہیں یہ جو اگر بتیاں جلا رہے ہیں اس کو جلانے کے بعد یہ یہاں لگا دیں گے اور پھر دعائیں کریں گے دعا کرنے کے بعد یہ اگلے کمرے میں جائیں گے وہاں اور بت ہیں اور ان سے بھی دعائیں کریں گے یہاں صرف مجھے گوتم بدہ کا سٹیچو نے ہی نظر آیا اور بھی بہت سٹیچوز نظر آئے بہت مختلف قسم کے کافی ایسے سٹیچوز بھی تھے جو انڈیا کے مندروں میں ہوتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ان سے ملتے جلتے تھے یہاں مندر میں جتنے بھی کمرے ہیں یہ ان سب سے بڑا کمرہ ہے اور یہاں سارے چائنیز اکٹھے ہو کر بھی دعائیں مانگتے ہیں ابھی رش نہیں ہیں کچھ چائنیز آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں لیکن دوپہر تک جو ہے کافی رش ہو جاتا ہے اور ان کے جو پندت ہوتے ہیں پریسٹ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ دعائیں کرواتے ہیں اور سارے چائنیز مل کر دعا کرتے ہیں یہاں عبادت کرتے ہیں سارے چائنیز مل کر عبادت کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا پڑے گا یہ ہے ان کی کتاب جو کئی پڑھتے ہیں مختلف مذہب کی مختلف مذاہب کی مختلف کتابیں ہوتی ہیں جیسے مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہیں ہندو جو ہیں ان کی بھی کتاب ہوتی ہے جو کرسٹینز ہیں وہ بائبل پڑھتے ہیں اسی طرح یہ جو ہیں ان کی بھی ایک کتاب ہے جس میں گوتم بھدہ کے بارے میں لکھا گیا ہے اور تمام دعائیں جو یہ کرتے ہیں جو یہ مانگتے ہیں وہ سب اس میں ہیں یہ اب ہم کمرے سے باہر آ گئے ہیں آپ کو یہ جتنے بھی بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں سامنے جتنے بھی کمرے نظر آ رہی ہیں ان سب میں جو ہیں یہ سٹیچوز پڑھے ہیں یہ بھدھ پڑھے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ میں اگلے کمرے میں داخل ہو گئی ہوں ادھر بھی وہی سب ہے سارے بھدھ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ سارے سٹیچوز جو ہیں اس کمرے میں مجھے کافی ملتے جلتے لگے جو کہ انڈیا ہے ان کے ٹیمپلز میں ہوتے ہیں باقی پروپر جو ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے یہ ایک ساتھ مل کر دعائیں کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں اس کے لئے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹیمپل کا اوورویو دے دیا ہے آپ کو سارا دکھا دیا ہے یہ چینجز تھی جو کہ اپنے کتاب پڑھ لیئی تھی یہ میں نے آپ کو سارا مندر دکھا دیا ہے تو آپ چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف